میرا حدیث و صبح درگو لوگوں کے نزدیک بڑا حادثہ یہ ہوتا ہے کہ ان کا کوئی محسن دنیا سے چلا جائے لوگوں کے لئے بڑا حادثہ یہ ہوتا ہے کہ ان کا کوئی محسن دنیا سے چلا جائے کہ کیا حادث کروں اگر غیر مسلم لی کوئی محسن ہوگا اسی مسلمان برحسان کرنے والا تو مسلمان اس کی وفات سے متاثر ہوگا انسان اللہ کرنے چاہیے کہ صحابہ اکرام آپ سے آصل کے وفات سے کترے متاثر ہوئے ہوں گے لیکن کیونکہ ہم دین کو نعمت نہیں سمجھتے اس لئے انبیاء کو محسن نہیں سمجھتے جو لوگ دنیا کو نعمت سمجھتا ہے وہ دنیا کے نعمت کرنے والوں کو محسن سمجھتا ہے اور جو دین کو نعمت سمجھتا ہے وہ دین کے ذریعہ وہ ان کے جائے آنے والے دینی نعمت کی وجہ سے ان کو محسن سمجھتا ہے لیکن اتماعی کا مسلمان جن کے ذریعہ دنیا کی نعمتیں ملیں ان کو محسن سمجھتا ہے جن کے ذریعہ دین کی نعمت ملیں ان کو محسن نہیں سمجھتا ہے بلکہ ایسا مجھے محسوس ہوتا ہے کہ سخی مالداروں کے وفات کا غم زیادہ ہوتا ہے مسلمانوں کو بنیزبت کسی فقیر عالم کی وفات کو کسی مالدار سخی آدمی کے وفات سے زیادہ غم ہوتا ہے لوگوں کو اس کے انفاق اور اس کے احسان کی وجہ سے بنیزبت کسی فقیر عالم کے کہ اگر وہ دنیا سے چلا جائے تو کوئی زیادہ غم نہیں ہوتا کیونکہ سمجھتے ہیں ان دنیا کوئی احسان ہی نہیں تھا حالانکہ انبیاء سے بڑھ کر علماء سے بڑھ کر امت کیلئے ہاتھ زمانے میں علماء سے بڑھ کر محسوس کون ہو سکتا ہے انبیاء سے بڑھ کر محسوس کون ہو سکتا ہے اس لئے صحابہ اکرام کو آپ کی وفات کا غم اس لئے احسان تھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ آپ سے بڑا ہماری لئے کوئی محسوس نہیں ہے کوئی کسی کی جان آپ جنویں تو کوئی کسی کو کوئی انگرنے سے بچا لے اس کو محسن سمجھا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جہنم سے بچایا ہے اس لئے آپ سے بڑا کوئی امت کے لئے محسن انسانیت نہیں ہے آپ کی وفات پر صحابہ کا حال کیا تھا اللہ وفات صحابہ فرمتے ہیں آپ کی وفات ہمارا حال ایسا ہو گیا تھا کشاکتی نطیرہ خیلیلتی شاکی کشاکتی المطیرہ خیلیلتی شاکی خس بکری کی طرح جو بکری باریش میں بھیگ رہی ہو سردی کی سخت سردی کی رات رات بکری کے لئے مسئیبت اور باری اس سے بڑی مسئیبت اور سردی بکری کے لئے اس سے بڑی مسئیبت یہ حال تھا صحابہ اکرام کا کی وفات کر کہ جیسا وہ بکری جو باریش میں بھیگ رہی ہو اور اندھیری رات ہو وہ سردی کی رات یہ بکری کے لئے سب سے مشکل وقت ہوتا ہے صحابہ فرمتے ہیں حال جو حدہ ہمارا ہے یہ حال تھا ادھر نفاق خلا ہو گیا ادھر یہود میں ساروں نے سر اٹھایا ادھر کفار مدینہ برحملے کے لئے دیکھیں بات یہ ہے کہ ایسے موقعوں پر اپنے لوگ ہوش حواظ درست رکھتے ہیں عمر رضی اللہ تعالی نے فوراً معاملے کو سنبھال لیا اور عمر رضی اللہ تعالی نے عمر صدیق رضی اللہ تعالی نے عمر صدیق رضی اللہ تعالی نے کے ہاتھ پر بیعت کرا کر فوراً عمد کو جمع کر لیا حالکہ بعض صحابہ کو یہ کہا دی تو عمر صدیق کی تو بیعت اچانک ہو گئی اس کا مشہرہ نہیں ہوا اور اچانک بیعت ہو گئی خالد بن شعید نے ایک سال حضرت عمر صدیق کی بیعت سے اتفاہ ہوئی کیا ایک سال لیکن ایک سال کے بعد مدینہ واپس آ گیا عمر رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ میرے رائے یہ ہے کہ جس طرح سارے مسلمان جمع ہو گئے آپ بھی سب کے ساتھ جمع ہو جائیے میں نے عرض کیا کہ اس حقے پر عمد کو بکرنے سے بچانا اور عمد کی استماعیت کو برقرار رکھنا یہ ہوتا ہے دشمن سے مقابلے کے لئے اکھٹا ہونا برنا بات یہ ہے کہ جو مسلمان کے ساتھ پھٹیں گی تو پھر دشمن یہاں سے اندر داخل ہو گئے اور صحابہ اکرام بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفاد سے بے حر متاثر تھے لیکن اس اتنے بڑے غم کے باوجود اور بکر رضی اللہ تعالی حضرت سامر کی جماعت کو روپنے کے لئے تیار نہیں تھے انسار مہاجرین حضرت عمر عثمان علی صد کی ایک رائے تھے کہ یہ جماعت کے نکلنے کا وقت نہیں ہے مدینے پر خطرہ ہے تنہا ہوگا صدی اللہ تعالیٰ عنہ اڑے وردیس پر یہ جماعت دیکھ لے اور یہاں تک فرما گئے کہ اگر دشمن حملہ کر دیں مدینے پر مدینے میں کوئی جوان مرد نہ ہو سب اللہ کا راستہ میں نکل جائیں اور مدینہ منورہ پر دشمن حملہ کر کے ازواج مساہرات کو قدل کر دیں اور ان کی راشو کو کتے خیجے پھرے مدینے کی گلیوں میں یہ تو وہ بگا برداشت کر سکتا ہے لیکن مسلمان فرائے سوڑے اور مسلمان اقتدار کی در جائے اس نقصان کو بگا برداشت نہیں کرے گا سب کی رائے کے خلاف ابتر عزیز نے اپنے فیصلے سے کام کیا ہے سب کی رائے کی خلاف ہم نے فیصلے سے کام کیا ہے بعض دیکھتے تھے لوگ جب وہ کرنا ہوتے ہیں تو امت مرتض ہو چکی تھی بات یہ ہے کہ بے شک آپ کی وفات بہت بڑا حادثہ امت کیلئے تھا لیکن اگر خدا نہ کرے اس طرح لوگ حادثے لے کر بیٹھ جاتے تو امت بیضات کا حادثہ آپ کی وفات سے زیادہ بڑھاتا ہے سب کی بات امت کی افضات کا حادثہ آپ کی وفات سے زیادہ بڑھاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز کیسے پڑھی گئی ہیں آپ پر نماز کی کیفیت کیا تھی فرمادی بن عباس صلی اللہ علیہ وسلم حادثہ کی وفات ہو گئی ہیں تو آپ کا جنازہ تیار کر کے رکھا گیا چارکائی پر آپ کے قبر بھارک کے آپ کو حجرے میں قریب سب سے پہلے مردوں کا داخل کیا گیا اندر انہوں نے آپ پر نماز پڑھی بغیر امام کے بغیر امام کے امام کی کوئن امام کے امام کی کوئن امام کرے گا کسی امام کی محمد نہیں کرے امام نے کوئن امام کرے گا سب سے نماز پڑھی آپ پر بغیر امام کے جماعت پر جماعت اندر آتی تھی نماز پر کے نکلتی تھی پہ دوسرے آتی تے وہ نکلتے تھے یہاں جب کیسے نمازرہ فار мои ہوئے جب مرد سب فار mo作ی ہوalu آپ پر نماز پڑھ کے پھر عورتوں کو داخل کیا گیا پھر عورتوں کے بعد بچوں کو داخل کیا گیا پھر بچوں کے بعد غلاموں کو داخل کیا گیا جنہاں جو غلاموں نے اس سے آخر میں آپ پر نماز پڑھی ان غلاموں کی بھی دادہ اتنی تھی کہ ایک جماعت غلاموں کی آتی تھی اور آپ پر نماز پڑھ کر نگل جاتی تھی آپ کی کوئی معامت نہیں کر رہا تھا صاحب نے ساتھ کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفر پہنا دیا گیا اور آپ کو کفر میں داخل کر دیا گیا آپ کی چار بھائی کو رکھا گیا آپ کی قبر کے بھی کل کنارے ناچے دو جماعت بن کر آتی کی نماز کے اندر داخل ہوتے تھے کوئی آپ کی معامت نہیں کر رہا تھا ایک روایت میں ہے کہ جب آپ کو کفر پہنایا گیا اور آپ کی چاہتے میں داخل دیا گیا تو وکر عمر رضی اللہ عنہما ان کے ساتھ چند مہاجرین انسار میں سے اتنے لوگ جو آپ کے کمرے میں آپ کے گھر میں سما سکیں اتنے لوگ اندر داخل ہوئے دونوں نے آ کر کہا السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ انہی ارفاظ کے ساتھ مہاجرین نے اور انسار نے آپ پر سلام کیا اس طرح عمر نے کیا تھا پھر سب سب کھڑے ہو گئے کوئی آپ کی امامت نہیں کر رہا تھا ان میں سے عبکر عمر رضی اللہ عنہ یہ دونوں سب سعاخ سب سفہ اول میں تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل مقابل کھڑے ہوئے تھے اور یہ کہہ رہے تھے اے اللہ ہم گواہی دیتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں بے شک انہوں نے وہ تمام دین کے عمان عمر تک پہنچا دی جو ان پر نازل کی گئی تھی اور عمر کے ساتھ خیرخواہی کی ہے اللہ کے دین کی وہ محنت کی ہے یہاں تک کہ اللہ ان کی محنت پر اسلام کو عزت بخشی اور دین کو مکمل کیا اور دین کو مکمل کیا اور اللہ کے احکام کو پورا کیا ہم اللہ پر ایمان رہتے ہیں جو تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے اے اللہ تو ہم ان لوگوں میں سے بنا دے حضرت عمر رضی حضرت عمر کے دعا مانگ رہے تھے اے اللہ تو ہم ان لوگوں میں سے بنا دے کہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والے دین کا اتباع کیا ہے اور آپ کی بات کو مانا ہے اور اے اللہ ہمیں اور آپ کو آخرت میں جمع کر دیجئے ہمیں آپ سے جدہ نہ ہونے دیجئے آخرت میں ہمیں آخرت میں آپ کے ساتھ جمع کر دینا اور ہمیں آپ کے ساتھ ملا دینا اے اللہ ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ ہمارا تعارف اللہ کے نبی کو اور اللہ کے نبی کے تعارف ہمیں کرا دینا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والا بڑے مہربان بڑے شفیق اور بہت رہن کرنے والے تھے اے اللہ ہم تجھے گواہ بناتے ہیں کہ ہم اس ایمان کے بدلے میں دنیا نہیں چاہتے اور اے اللہ ہم تجھے گواہ بناتے ہیں کہ ہم کبھی بھی ایمان کو بیچیں گے نہیں دنیا کے بدلے میں اس دعا پر لوگ آمین آمین کہہ رہے تھے سنا دیئے سب ناز پر نکلے اور دوسرے داخل ہوئے یہاں تک کہ تمام مردوں نے عورتوں نے بچوں نے آپ پر نماز پڑی ایک روایت میں ہے کہ جب آپ کی چارتائی رکھی گئی آپ کو چارتائی رکھ دیا گیا اور آپ کی چارتائی خبر کی کنارے پر رکھ دی گئی حضرتائی نے فرمایا حضرتائی نے فرمایا کہ آپ کی محمد کوئی نہیں کرے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تم سب کے امام ہیں جس طرح آپ امام کے اپنی زندگی میں اس طرح آپ امام ہیں مرد کے بعد دی سنانچہ پہلے لوگ داخل ہوئے مرد جماعت بن بن کر انہوں نے آپ پر نماز پڑھی صف لگا کر ان کا کوئی امام نہیں تھا لوگ تکبیر کہہ رہے تھے حضرتائی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اکام صلی اللہ علیہ وسلم کے بلکل مقابل کھڑے ہوئے تھے اور کہہ رہے تھے السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرتاتو اور یہی کہہ رہے تھے اللہم انہا نشہدو انقد بلگا ما انزلہ علیہ کہ اللہ ہم گواہی دیتے ہیں بے شک آپ نے پہنچا دیا وہ سب کچھ جو آپ پر نازل کیا گیا ہے اور آپ نے امت کے ساتھ خیر خواہی کی ہے اور آپ ان اللہ کے دین کی محمنت کی ہے جسے اللہ نے دین کو عزت بخشی ہے اور اللہ کے آپ نے دین کے احکام کو پورا کر کے دکھلایا ہے اے اللہ ہمیں کر دیں ان لوگوں میں سے جو آپ پر نازلن والے احکام کے اتوا کرنے والے ہیں اور ہمیں آپ کی وفات کے بعد دین پر اور دعوت پر ثابت پتم رکھئے اور ہمیں اور آپ کو آخرت میں جمع کر دیجئے اور لوگ ان کے دعا پر آمین آمین کہہ رہے تھے نیاں تک کہ سبے نماز پڑی پہلے مردوں نے پہلے عورتوں نے پہلے بچوں نے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد کما صلیتا علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید و مجید ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونا من الخاسرین اللہم انہا نستغفرک و نتوب الیک اللہم انہا نستغفرک و نتوب الیک اللہم انہا نستغفرقا نتوب إلی ربنا آدنا فی الدنیا حسنا ففی الاخرہ حسنا دون وقنا عذاب النار سبحان ربک لفی العزت عما یصفون والسلام علی مرشبی ورحمد اللہ